میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ سب سے پہلے حبر جہاں 36 گڑھ میں کانگریس نئے سرے سے صدرستہ آدھیان کی شروعات کرنے جا رہی ہے جس میں کانگریس سشون نے صدرستہ بنا کر مان کر صدرستہ آدھیان کی شروعات کرے گی راجی میں بارہ لاکھ صدرستہ برانے کا لکشے رکھا گیا ہے اور صدرستہ آدھیان کو شروع کرنے میں ایک ماہ لگ سکتا ہے گروہار کو پاکی کی انترم ادھیک شسونیا گاندھی صدرستہ آدھیان کے کارکرم کو لے کر خوب ریکھا تیار کریں گی بیٹھیک میں ملے دشا نردیش کے آدھار پر 36 گڑھ میں صدرستہ آدھیان چلائے جائے گا برطمان میں پردیش کانگریس کے لگ بھگ سوہ چھے لاکھ صدرستے ہیں لیکن جب صدرستہ آدھیان چروع ہوگا تو پرانے صدرستیوں کو پھر سے رسید کٹانی ہوگی مطلب ان کی صدرستہ کا نوینی کرن ہوگا لگ بھگ چھے لاکھ نئے صدرستے بنائے جائیں گے صدرستہ آدھیان کب سے شروع ہوگا کب تک چلے گا صدرستیوں کی سوچی کب تک فائنل کرنی ہوگی صدرستہ آدھیان سے کتنی راشی پرابت ہوئی اور یہ سب جانکاری کب تک اخیل بھارتی کانگریس کمچی کو بھیجنی ہوگی اسے لے کر گروہار کو دلی میں سونیا گاندھی بیچک ملیں گے انہوں نے سب ہی راجیوں کے ادھکسوں اور پانچی کے ودھائک دل کے نیتا کی بیچک بلائی ہیں اور ودھائک دل کا نیتا ہونے کے ناتے مکہ منتری بھوپیش بغیل بدبار شام کو دلی روانہ ہوں گے اور وہیں دلی سے لوچنے کے بعد مکہ منتری بغیل یہاں پردیش پر ادھکاریوں اور زلہ ادھکسوں کی بیچک لیں گے اور انہیں صدرستہ آدھیان کی نہ کیول جانکاری دیں گے بلکہ ادھکس کو سفل بنانے کے لیے ادھکسہ بھی بھرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوراکھنٹا ہیمن شہر محمد ایساد لائم جڑ گئے ہیں ہیمن صدرستہ آدھیان کو لے کر جو روپ ریکھا تیار ہونے لگی ہے اس کو لے کر کیا ادھک جانکاری اور ہمیں مل رہی ہے دیکھیں پردیش کانگریس کمیٹی بھی چھتیسکر میں صدرستہ آدھیان ہے وہ چلانے جا رہی ہے ابھی کانگریس میں دیکھا جائے تو چھے لاکھ صدرستے ہیں اور بارہ لاکھ اور صدرستے بنائے جانے کی جو رڑیتی ہے وہ کانگریس پر بن رہی ہے لگتار جو پردیش ادھکچہ ہیں مہن مرکام وہ الگ الگ علاقوں کا دورہ کر اس بات کی توہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کانگریس سے جوڑنا چاہ رہا ہے حالانکہ یہ ابھی جو صدرستہ آدھیان ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے اسی سلسلے کو لے کر جو کانگریس کی ادھکچہ ہیں سونیا گاندھی انہوں نے دلی میں بیٹھک بلائی ہے تمام جو نیتا پتپکش اور مکہ منتری ہیں ان کی بیٹھک یہاں پر بلائی گئی ہے اور اس بیٹھک میں سامل ہونے مکہ منتری بھوپیس بھگیل بھی آج رہا سڑی آٹ بچے دلی روانہ ہوں گے بارہ تارک یعنی کل وہاں بیٹھک دلی میں آجیت ہوگی اور اس بیٹھک میں جو آدھیاکشہ ہیں سونیا گاندھی وہ صدرستہ آدھیان کو لے کر ایک طرح سے ریبیو کرتے نظر آئیں گے اور ایک نیا ٹارگیٹ جو الگ لگ راجیوں کے مکہ منتری اور نیتا پتپکش ہیں ان کو دیتی نظر آئیں گی اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر چھتیس گڑ کے میں بات کروں تو چھتیس گڑ میں بارہ لاکھ اور نئے صدرستے بنانے کا جو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو رنڈیٹی یہاں پر بنائی جا رہی ہے اور جو پرانے صدرستے ہیں کانگریس کے ان کو بھی رشید یہاں پر کٹانی پڑے گی کیونکہ کانگریس کی ایک کوشیس ہے کہ ایک بار پھر جو صدرستہ ابھیان ہے کتنے صدرستے چھتیس گڑ میں حالکہ جو اس طریقے سے جو آکڑے ہیں وہ چھلاک ہیں لیکن ایک بار جو پرانے صدرستے ہیں ان کی بھی یہاں پر رشید کٹا کر یہ بات کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ آستوک جو آکڑا ہے وہ کتنا ہے ایک طریقے سے جو پرانے صدرستے ہیں ان کا نونی کرن بھی یہاں پر ہوگا تو ایک بڑی رنڈیٹی صدرستہ ابھیان کو لے کر بنائی جا رہی ہے کیونکہ پچھلے جنہوں ہم نے دیکھا تھا کہ چھتیس گڑ میں بھاجپا نے بھی صدرستہ ابھیان یہاں پر چلایا تھا دس لاکھ نئے صدرستے برانے کا جو ایک طریقے سے دیکھا جائے رنڈیٹی وہ یہاں پر بنائی گئے تھے لیکن بھاجپا نے دس لاک صدرستے نہیں بنا پائے تھے لگتار یہ بیچ میں جو ابھیان ہے ایک طریقے سے تھم سا گیا تھا کیونکہ بھاجپا سے کوئی جھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا ایسا تمام جو ویپکشک لوگ ہیں وہ بھی لگتار آروپ لگاتے رہے لگتار سدرستے بھیان کی شروعات ضرور ہوئی تھی لیکن بیچ میں یہ تھوڑا تھم گیا تھا اس کے بعد جو آکڑا ہے وہ دس لاک تک نہیں پہنچا ہے تو ایسے میں اب کانگریس کی کوشش ہے یہ چھتیس گڑ میں جو چھے لاک بھی سدرستے ہیں ورطمان میں اس کو اس میں اور بارہ لاک زوڑا جائے یعنی اٹھارہ لاک اگر دیکھا جائے آکڑے کو سدر سے بنتے ہیں تو حالان کی یہ انمان کانگریس کا ہے حالان کی کتنی اس میں جور کانگریس دیتی ہے نجرائی کی اس کے علاوہ جو دلی میں بیٹک ہونی ہے اس میں پردیس ادھیک سے مہن مارکام بھی جانے والے تھے کیونکہ وہ چھتیس گڑ کانگریس کمیٹی کے پردیس ادھیکس ہیں لیکن جس طریقے سے دنٹے وڑاو چناؤ کا جو سور ہے سورگول ہے آپ کے پاس باپس آئیں گیا آپ بنیدئے ہیں می ساتھ